ماننگ شو میں پاور لفٹر لڑکی سے اسٹنٹ کروانے اور ان کی جانب سے میزوان اور ادھکارہ فیضا عدی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پاور لفٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد میزوان کو آڑے ہاتھوں دیا گیا وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیس سالہ پاور لفٹر لڑکی میزوان کو کاندھوں پر اٹھا کر اٹھک بیٹھک کا مظاہرہ کر رہی ہے ناجوان پاور لفٹر لڑکی کی جانب سے کاندھوں پر اٹھائے جانے کے بعد فیضا علی خود بھی حیران رہ گئی کہ اتنی کم عمر لڑکی نے ان جیسی وزنی خاتون کو کیسے اٹھا دیا باد ازام فیضا علی نے پاور لفٹر لڑکی کی تعریفیں کی اور ساتھ ہی بتایا کہ تینوں بہنیں پاور لفٹر ہیں اور انہوں نے مدادد عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے فیضا علی مارننگ شو میں چند دن قبر سوہل سسٹرز کے نام سے مشہور پاور لفٹر بہنیں شریک ہوئیں تھیں جن میں ورنیکہ، ٹوینکل اور سائبل سوہل شامل تھیں برائی راست مارننگ شو کے دوران پاور لفٹر لڑکی سے مظاہرہ کروانے کی وی ٹیو وائرل ہونے پر فیضا علی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور انہیں نیدہ یاسر پارٹ ٹو بھی قرار دیا گیا کچھ سارفین نے ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ فیضا علی کو کسی نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرائے جائے جہاں ان کا علاج ہونا چاہیے سوشل بیڈیا سارفین نے ان کے عمل پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ایسی حرکتیں اس وقت کی جاتی ہیں جبکہ پروگرام کے لیے کوئی مواد موجود ہوتا ہو بعض افراد نے ان کے خلاف نامناسب الفاظ کا بھی استعمال کیا اور لکھا کہ فیضا علی کس طرح کی خاتون ہیں زیادہ تر سوشل بیڈیا سارفین نے فیضا علی کی حرکت کو نامناسب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ان کا مارننگ شو بیکار ہے جس میں دیکھنے کے لائف مواد ہی نہیں ہوتا موسیقی